موسیقی رحمان الرحیم اسلام علیکم امیورس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج پبل کچن میں میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوگی ہوں آپ کے خدمت میں تو جی آپ کچھ چیزیں دیکھ کے کچھ کچھ اندازہ تو ہو رہا ہوگا آج ہمارے کچھن میں بیکنگ ہو رہی ہے ہاں جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی ماربل کیک تو اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس میں ہم لیں گے جی ڈھائی کپ میں نے میدہ لیا ہاف کپ میں نے دودھ لیا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ونیرہ اسنس ٹی سپون اس میں جائے گا جی بیکنگ پاورڈر ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سرکا ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ایک ٹیبل سپون جائے گا اس میں آئل اور فور ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکو پاورڈر اور تھوڑا سا اس میں ہمیں چاہیے ہوگا یہ چوکلیٹ سیرپ اور اس کے لئے ہمیں ہندر گرام جائے گا اس میں بٹر ایک کپ اس میں جائے گی چینی اور چار انڈے تو یہ ہیں ساری اس کے انگریڈیانٹس انگریڈیانٹس آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں کیونکہ کیک میں تو یہ سارا کوئی ڈلے گئی نا تب ہی کیک بنے گا ادروائز کدھر بنے گا تو جی کیک بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک باؤل تو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ نے ریسپی کو شروع سے لے کر آخر تک فالو کرنا ہے تاکہ کوئی سٹپ آپ سے مس نہ ہو جائے تو چلیے ہم اب یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی بیواز دو سب سے پہلے ہم اپنا جو بٹر ہے آپ نے بٹر جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر لینا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اپنا بٹر اب ہم اس کو کریں گے جی بیٹ کریں گے ہم اس کو بٹر ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو ڈال دیں گے اپنی چینی ایک کپ اس میں چینی جائے گی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا چینی ہماری مکس ہو گیا اب ہم نے یہ آپ کو دودھ بتایا تھا اس میں ہم نے سرکر ڈال کے تو دس منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اس کو اور اپنا جو بٹر ہے اس کے اندر ہم نے ہنڈوں کو ایڈ کر دینا ہے چینی کے اندر اور پھر ایک الگ سے باؤ لے کر اس میں اپنا میدہ کون فلو میدہ اور بیکنگ پاورڈر اور نمک ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے انڈوں والے بیٹر کے ساتھ مکس کرنا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور اپنے بیٹر کو اچھی طرح جب سمود ہمارا پیس بن جائے گا تو ہم اپنے بیٹر کو کر دیں گے جی ایک سائیڈ پر اب ہمارے آئیے ہیں دوسرے سٹیپ کی باری اب یہ جو بیٹر ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس میں سے ہاف جو ہے ہم الگ کریں گے اس کے اندر الگ باؤل میں ڈالیں گے اس کو کیونکہ ہم نے اس کو ماربل کیک بنانا ہے تو ہم اس میں سے ہاف جو ہے وہ ایک باؤل میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا 4 ٹیبل سپون جائے گا اس میں دودھ یہ ہم الگ سے بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے جو بیٹر بنایا تھا اس کے اندر ڈال دیا تھا اور 4 ٹیبل سپون جائے گا اس میں کوکو پاوڈر کیونکہ اس میں کوکو پاوڈر جا رہا ہے تو یہ تھوڑا ٹھک ہو جائے گا اس لئے اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لئے ہم اس میں یہ ساری چیزیں اڈ کر رہی ہے اور ایک ٹیبل سپون جائے گیا اس میں اوئل اور جائے گا جی اس میں 3 فورت کپ ٹی سپون جائے گا اس میں بیکن پاوڈر اور اب ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے بیٹ اب ہم اس کو بیٹر کو کریں گے بن کام ختم ہو گیا تو اب ہم اس کو کر دیں گے ایک سائٹ پہ تو اگلا سٹپ پہ آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے جی تو یہ ہم نے لے لیا ہے یہ کیک کا سانچا لے لیا ہے اب ہم اس کو اوئلنگ کریں گے اس کو تقریبا تمام اس کے جو ہمارا سانچا ہے اس کے اندر تمام ہم نے اوئل اوپر نیچے سب جگہ پہ ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے یہ اپنا بٹر پیپر لینا ہے اور اس کو نیچے بچھا دینا ہے آپ کے پاس اگر بٹر پیپر نہیں ہے آپ کوئی سا بھی نیوز پیپر یوز کر سکتے ہیں یہ ڈال دیا اب ہم اپنا بیٹر اس کے اندر ڈالتے جائیں گے جی تو سب سے پہلے ہم اپنا ڈالیں گے جی یہ ہم نے سیمپل والا بیٹر بنایا ہے اپنا ڈالیں گے ایک دفعہ میں ہم نے سارے بھلکلف نہ لینا کیونکہ ہم نے اس کو ماروول کےکس بناجنا ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہم اس کے اپر اب ڈالیں گے یہ اپنا چوکلیٹ والا یہ دیکھیں یع Balance ہم نے توڑا تھوڑا کرتے 3 یہ دیکھیں تقریب میں ایک ٹیبل سپون کے برابر یا تھوڑا سا بھر کے ایک ٹیبل سپون اگر آپ ڈالتے جائیں گے تو اس طرح یہ یہ ہم اس کے اپر یہ ڈال دیں گے جی تو یہ ہماری لیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ٹیپ کریں گے اچھی طرح یہ اس کے اوپر ڈالیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بس یہ اتنا اتنا ہی ڈالے گا اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یہ ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مٹ ڈالیں یہ ہم نے اس میں ڈال دیا جی اب ہم اس کو کریں گے جی تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے تاکہ تھوڑا سی اس کی لک جائے وہ ہماری کیک کی وہ اچھی آئے گے انشاءاللہ ریڈی ہو چکے اور اب ہم اس کو رکھیں گے اوون کے اندر جو کہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا یا 180 پہ تو اس کو ہم رکھیں گے 40 منٹ یا 45 منٹ آپ اس کو رکھتی ہوں اوون کے اندر 40 منٹ کے لئے تو پھر میں دیکھوں گے اگر ضرورت ہوئی تو میں اس کو 45 منٹ کے لئے اور رکھوں گے چلی ہم اس کو رکھتے ہیں اوون کے اندر اور ملتے ہیں آپ سے 40 منٹ کے بعد تو ویور یہ دیکھیں ہمارے جو کےک ہے مارول کےک ہے وہ اس کی فائنل لوک ہے یہ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گئے اس کو میں نے 45 منٹس رکھا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو نکالیا ہے ابھی ہم اس کو کٹ نہیں رہیں کیونکہ ابھی یہ گرم ہے تو اس میٹھنڈا جسменیاں ہم پہلے اس کو تھوڑا سا سائڈوں سے لوس کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو گے کے آسانی سے نکل آئے اور اب ہم اس کو اُلٹا کریں گے اور یہ دیکھئے کتنی آسانی سے نکل آیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے کسی ڈش میں رکھ دیں گے اور میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا اچھا ہمارا جو کیک ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا اچھا اس کا اندر سے بھی بنایا اس ٹیکچر تو یہ کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت مزے کا ہوگا تو میں آپ کو یہ اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں دیکھئے تو یہ دیکھئے ہمارا جو ماربل کیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کو اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے کتنا مزے کی اس کی لیئرز آئی ہیں جو ہم نے بنائی تھی اور یہ دیکھنے بھی بھی ایسے سوفٹ ہے بہت مزے کا ہے یقیناً آپ کو یہ میری ریسپی آج کی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ایک نئے ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ